موسیقی کی ویڈیو کا بھی تک انتظار ہے وہاں کیا ہوا اور عمران خان کو یہ دراکیوں کرنا پڑا پلیس تو ابباس صاحب افغانستان کی صورتحال سے ہم سب آتا ہوں ہیں آپ جیسا آپ کے سوال سے مجھے اندازہ ہو گیا آپ جیسا باشعور جو ایک ویور ہے یا ریڈر ہے وہ ظاہرہ جانتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے اور یہ مسلسل کئی دہائیوں سے کئی دہائیوں سے اونچ نیچ کا شکار ہے جو عام رشتوں میں بھی ہوتا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ تو خیر ایک گلوبل سیچویشن ہے میں ویسے مثال دے رہا ہوں زندگی میں کوئی رشتہ شاید ہی کبھی ایسے بلکل چلتا ہو وہ فلکچوئٹ کرتا رہتا ہے ملکوں کے درمیان ہو بھائیوں کے درمیان ہو رشتہ داروں کے ایون میہ بیوی کے درمیان تو یہ چلتا رہتا ہے لیکن بھارا یہ صورتحال ذرا مختلف ہے تو تازہ ترین صورتحال تھوڑی قابل تشویش ہے وہ بھی ڈھکی جو کی نہیں ہے اور اس صورتحال پہ آئی ایس آئے کے ہیڈ کوارٹر میں اگر پرائیم منسٹر کو بریف کیا گیا ہے تو اس میں سنسنی خیزی مرچ مسالہ ڈالنا دور دور کی کارڈیاں لانا تھیریز بنانا ہمارے یہاں پرابلم ہے عام زندگی میں بھی ہے ہمارے کولمز میں بھی ہوتا ہے ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی یہ جو ریٹنگ ویٹنگ کی دور ہوتی ہے ایسے ایسے موضوعات پہ ایسی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ میں بعض وقت حیران رہ جاتا ہوں کہ زندگی میں آدمی کو کامیاب بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن اس میں اچھے اور برے کا فرق ایک ہوتا ہے مثلا آپ نے بہت سے لوگوں سے زندگی میں سنا ہوں گا کہ آئی وانٹ وٹیبر جو بھی اٹ ایوری کاسٹ یہ کم تر آدمی کے نشانی ہے کامیاب بھی چاہیے لیکن اٹ ایوری کاسٹ ہر قیمت پہ نہیں جو اس کی جائز قیمت ہے اس کی قیمت اگر محنت ہے تو محنت توجہ ہے توجہ حصول علم ہے حصول علم فوکس ہے تو فوکس کرو لیکن یہ جس طرح کہ حربے لوگ استعمال کرتے ہیں انفورٹینٹلی سکسس کسی کو کس کس کو اچھی نہیں لگتی سختی سے میں زندگی میں گھرے لو ملازم سے لے کہ اگر اپنے ویسے کو کام کرنے والا ہو تو میں آخری بات ہوتی ہے میری طرف سے کہ میں کسی کو سہت کر دوں میرے سے ہوتا ہی نہیں تو تو پہلی دفعہ اسی یوٹیوب چینل کے لیے میں نے کہا میں نے کہا نہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں یہ سنسنی خیزی اس طرح کی خبریں مت کرو ہمیں عزت کی کس پہ کچھ نہیں چاہیے تو اس لیے سنسنی خیزی بگرہ چکے ہماری گھٹی میں ہے اور معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا ایک جو ہمارے اور افغانستان کے درمیان یہ صورت احال تو دھائیوں سے چل رہی ہے اس میں کبھی شدت آجاتی ہے کبھی شدت میں کمی آجاتی ہے اس میں ایک روٹین میں آئے سائے کو اگر بریفنگ دی ہے اپنے پرائیم منسٹر کو تو اس میں ایک بہت زیادہ ضرورت نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لمبی لمبی ویڈیو در یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کچھ نہیں الحمدللہ نہ خیر کرے سینکونوں بار اس سے بھی بتر سیچویشن سے ہم گزر چکے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہمارے ہاں وہ عجیب سی ہے صورتحال ہماری ٹریننگ ہی نہیں میرا خیال ہے ٹھیک ہوتی اختلاف کا مطلب عدم احترام نہیں ہوتا شہباز شریف کو ڈے ونس ہے وہ مفاہمت انہیں لوجک کی بات ہے لیکن بھائی سے کبھی بے وفائی نہیں کی آلانکہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ان کو وزارت عظمہ کی اگر اپنے بھائی کی پیٹ میں خنجر گھونکتے تو اچھا اس کے بعد بھی صورتحال تھرور آؤٹ اس کیریئر بھائی کے دست و بادلو کے طور پہ اس آدمی نے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان شٹل کرتے بھی زیادہ وقت ادا رہا ہے اچھا پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اچھا دوسری جو بات ہے وہ ہے اپنی اپنی اقل تجربے اور ویجن کی بات ہے اب ایک تجربہ ویجن اور اقل اگر ہے تو مریم کی ہے ایک وہ کیا نام ہے ان کا شاہد خاکان عباسی صاحب کی ہے یہ ڈیفرنٹ مٹیریل ان دونوں سے زیادہ کئی گناہ زیادہ مینٹی فوکسٹ پڑا لکھا آدمی تین چار زبنیں بھی جانتے ہیں اس آدمی کو سیکھنے کا سمجھنے کا جاننے کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور یہ شخص جانتا ہے کہ مفامت ہی ملک و قوم کے لیے ضروری ہے پاکستان جہاں پہنچا ہویا اور اب سے نہیں پہنچا ہوا کر ہی نہیں سکتا اگر ہمارے درمیان ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کے درمیان کم از کم ایک منمم ایجنڈا پہ تو اتفاق ہونا چاہیے تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں مریم کے جو والد ہیں اور دوسرا مشاہد خاکان کے جو لیڈر ہیں وہ بہیف کرتے ہیں لکڑ پتھر کی طرح سیاست اور چیز ہے سیاست میں رویہ پانی جیسا ہونا چاہیے کہ آپ نے ادھر سے بھی روک دیا ادھر سے بھی روک دیا یہاں سے بھی روک دیا وہ سیپیج شروع کر دیتا ہے رسنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے انتہا پسندی مقاسمت جو ہے وہ انتہا پسندی ہے ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات تک بلکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ عبادت میں بھی اتدال اور میانہ روی کا دامن نہ چھوڑو اچھا ملک ہمارا جب اس وقت ہے خاص طور پر وہ مقاسمت کا تو سوچ بھی نہیں سکتا سوائے مفاہمت کے جس کے لیے آخری وقت تک بندے کو لڑنا چاہے یہ ضروری نہیں آپ اچیب کریں خیر کے لیے ہار بھی جانا جو ہے وہ شر کے لیے جیت جانے سے کروڑ گناہ بہتر ہے فرق ان دو اپروچز میں یہ ہے کہ شہباز شریف ذاتیات سے اٹھ کے مابراہ ہو کے ایک سٹیٹسمنٹ کی طرح سوچ رہا ہے مریم کا اور خاکان وغیرہ کا رویہ اب میں کیا بات کروں یہ اپنی ذات کے گرد گھون رہے نماز شریف کی تلخی بھی انڈسٹینڈبل ہے رائٹ ہے رونگ ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ان کے ساتھ جو ہوا پہلے بھی ہوا اب بھی ہوا پہلے بھی ٹھیک ہوا اب بھی ٹھیک ہوا پہلے بھی غلط ہوا اب بھی غلط ہوا یہ بحث نہیں ہے اس میں تلخی کا آ جانا ایک مدبر کے شان شان نہیں ہے کہ وہ پھر اس بات پہ اتر آئے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ اپروچ بہت منفی بہت چھوٹی بہت اوقات ہوتا ہے انسانوں کے آج زندگی میں کہ ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں پگڑی بڑی ہو جاتی سو بنیادی طور پہ یہ شہباز کی سوچ ایک سٹیٹسمنٹ کی سوچ ہے ایک انتہائی جس کے لیے ملک اور عوام پریوریٹی نمبر ون ہے ان کے لیے سیکنڈ پریوریٹی ان کے لیے عوام نے اقتدار نمبر ون پریوریٹی میں یہ نہیں کہنا ہے کہ ان کو کوئی عوام سے نفرت ہوئی نہیں انہوں نے عوام کو بے وقوع بنانا ہوتا ہے ووٹ لینے ہوتے ہیں اقتدار میں جانا ہوتا ہے یہ سارا کچھ تو بڑ پریوریٹیز کی بات ہے ترجیحات میں اس گروپ کے لیے جو شاہد یا خاطان باسی یا نواز شریف یا ان کی صاحب زادی ان کے لیے اقتدار اور ایک ایسا اقتدار جس کو چیلنجی کوئی نہ کرے یہ اسی لیے آج تک ظلیل و خار ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو فہم نہیں ہے سٹیٹ کرافٹ اسٹیبلشمنٹ is a reality even in امریکہ فرق ہے کہ ہمارے ذرا کھلا کام ہوتا ہے درہ زیادہ عویس ہوتا ہے وہاں نہیں اسٹیبلشمنٹ ہر دنیا میں ہوتی ہے رب العالمین کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے کرتوط نوٹ کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے سو مہرحال بات لمبی ہو جائے گی روزنامہ جنگ مبرخان چھبیس میں اس موضوع پہ میرا کولم ہے جس کا عنوان ہے مخاسمت یا مفاہمت وہ اس میں ساری تفصیل موجود ہیں اگر آپ کو وقت ملے آپ مناسب سمجھیں تو اس کو پڑھ لیں اس کا تفصیلین جواب آپ کو اس کولم میں مجھائیں تینکیو وری مٹ سورة موسیقی سوچا ذکری میرا کل چاہے ڈیانے موسیقی